سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اپنے منسٹر ایمپیس آئیبان جو یہاں پر تشریف لائے میڈیا کے دوستے آپ پر موجود ہیں بیسے کے لیے جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج پرابرلی ہائیت آباد میں ریکرڈ سٹیڈیم جو ہے اس کی قصہ کرنی تھی تو اس کے لیے میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں یہاں پر حاضر ہوں دیکھیں جہاں پر میں کڑا ہوں ہائیت آباد سپورٹس کمپلیکس کا یہ ایک حصہ تھا اور الحمدللہ یہ سٹیڈیم میں کنورٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر انشاءاللہ یہ انٹرنیشن لیول کا سٹیڈیم بن چکا ہے کچھ چیزیں اس میں کم ہیں اس میں بھی فلنڈائٹس وغیرہ تو اس کی میں آج اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں یہ دو بیسے پہلے اس میں پی سی ون میں انکلوٹ ہونا چاہیئے تھا لیکن بارحال میں ابھی پی سی ونڈس کا ایک روڈ کرا کے تو فلنڈائٹس بھی یہاں پر انشاءاللہ نصب کرا دیں گے جیسے کہ کیپٹر مشتاق جو ہمارے سپورٹس کے سیکٹری ہے انہوں نے پوری بریف دی دیا آپ کو اس گراؤنڈ کے حوالے سے تو اس میں میں بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن آگے جو سپورٹس کے حوالے سے کچھ چل چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو چونکہ میں نے پاس نالج اس لیے ہے کہ میں پھر اس لیے گورنمنٹ سپورٹس منسٹر رہا اور پھر بھی اس گورنمنٹ میں سپورٹس دیپارمنٹ میں نے ساتھ کچھ عرصی کی دے رہا تو جب سے ہم آئے تھے دو آزار تیرہ چودہ میں تو سپورٹس دیپارمنٹ کوٹل تیرہ چودہ کروڑوں پر اس کی ڈیولیمنٹل پورٹفوریو ایک سائج کیلئے ہوا کر دی تھی اے ڈی بی تو پھر خان صاحب کا خاص اس پہ نظر تھا وہ سپورٹس میں تھے تو ان کے اس پہ نظر خاص تھی تو اب الحمدللہ اس سال سکس پوائنٹ ون بھی گئن سپورٹس کی اے ڈی بھی ہے تو آپ دو آزار تیرہ چودہ کو دیکھ لیں مطلب جو اس سے پہلے جتنے بھی گورنمنٹ گزر چکی تھی تو ان کے ان کے لئے سپورٹس کوئی معنی نہیں ہی اٹھا تھا تو یہ تو خان صاحب تھے کہ اپنے نوجوان اور انہیں یود کیلئے اور پھر صبح کو اپنے صبح کے ساتھ ایم ایچ کو برکرا رکھنے کیلئے اور الحمدللہ آج خیبر پختنخواب ہے ہر تحصیل پر سپورٹس گراؤنز اب تو یہ ان کون سال لیورٹ پر بھی ہم جا رہے ہیں تو گراؤنز موجود ہے نوجوانوں کو فیسلیٹر کرنی کیلئے ان کی کیلنی کیلئے ہر جگہ پر آب الحمدللہ سپورٹس سٹیڈیم اور پھر ہر دیوینن ہیڈکوارٹر پر سپورٹس کمپلیکسز موجود ہیں ہر تقریبا ہر علاقے میں ہر کے ٹرپ موجود ہیں اور کچھ کمپلیکسز ہو چکے ہیں اور کچھ کے کام جاری ہے اور کچھ پائپلائن میں اور جہاں پر سپورٹس کمپلیکسز پر پرانے اس کو ہم نے اپرینٹ کیا ہوا ہے اور باگی نئے جگہ پر ہم آلیڈی کچھ بنا رہے ہیں اور کچھ کی پیسیوں نے اپروڈ ہو چکے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا تو پندرہ ہر کی خرب جو ہے وہ آلیڈی ہم کمپلیکسز کر چکے ہیں اور سپورٹس پائپلائن میں وہ کامیابی کی طرف دامزن ہے میں آخر میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک کچھ ایشوز تھی فنڈز کے حوالے سے تیمور بیٹا ہوا ہے جو ہمارے فائننس میسٹر ہے تو انشاءاللہ ہم نے آلیڈ ان کے لئے 200 ملین آرینج کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اگلے مہینے 200 آر من جائیں گے تو ان کی جو لائیبریٹیز ہیں وہ پھولی ہو جائیں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جون تک یہ پروجیکٹ کمکلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک پیسیلیٹی ہمیں مل جائی یہاں پر میڈیا کے دوست میں وجود ہے کبھی کبھار وہ ہمیں ایک ڈیسائز کر لیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے برکل پیسے نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں اٹھ میٹ کرتا ہوں کیوں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ جو امپورٹ گورنمنٹ بیٹی ہوئی ہے وہ ہمارا حق ہمیں نہیں دے رہا ہے ہمارے ون نائنٹی بیلن کی قریب ان کے اوپر بکائی جات ہے یہ کوئی میں ان سے منت نہیں کر رہا ہوں نہ ان سے کوئی زکاة میں یا کوئی خیرات میں پیسے مانگ رہا ہوں یہ ہمارے فنڈز ہے جو این ایف سی کے شیرد ہے جو آئین پاکستان میں کوڈ ہے جو ہمارے این ایس پی نیٹ ہیڈل پروفیٹ ان کے شیرد ہے جو آئین پاکستان میں کوڈ ہے جو ایکس پاڈا کے فنڈز ہے جو انہوں نے آڈہ خود اناؤنس کیا ہوا ہے وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے تو ترقی کیسے ترہ ہوگی پھر پوچھے جی کہ وہاں پر سیکیریورٹی کے حالات ٹھیک رہی ہیں پھر پوچھے جی کہ یہ حالات یہ ٹھیک رہی ہیں جو ہمارے پیسے نہیں ملیں گے تو ایکس پاڈا میں میں پولیسٹیشن کس طرح بناوں گا جو مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو وہاں پر پولیسٹین کس طرح بنیں گی کہ وہاں پر پولیس کی کیس طرح بنی ہے کس طرح انہانس ہوگی کس طرح ٹھیک ہوگی اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو میں پولیس کیلئے اصل آخرت تکر سے خریدوں گا ایک درب تو وہ دو تین مسکرے ٹیو پر بیٹھ دیا ہمارے خلاف بات کر لیتے ہیں اور پھر یہاں پر پیسے بھی نہیں دے رہے اور اوپر سے پیٹسیزم بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ خیبر بختم خواہ کی حکومت خیبر بختم خواہ کی پولیس سیکیورٹی پورس سب ایلرڈ ہے ہم مقابلہ بھی کر چکے ہیں انشاءاللہ اندہ بھی مقابلہ کریں گے پولیس چہادتیں دے رہی ہیں اس میں کیونکہ دوسری رائے نہیں ہے لیکن ان کو کریسائز کرنا ہے قربانیوں کو اس طرح اس نظر سے دیکھنا میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں اگلے ہفتے انشاءاللہ میں سپریم پورٹ بھی جا رہا ہوں ان کے خلاف اور آخری حد تک میں جاؤں گا آپ پر نیچل اسمبلی کے سامنے میں بھی ہم بیٹھیں گے تو جتنا بھی ہم اس پورنشل گورنمنٹ سے وہ سکتے ہیں وہ اپنے عوام کیلے اپنے پورس کیلے ضرور کرے گی یہ میرا اپنے عوام سے وعدہ ہے اور یہ ایمپورٹ گورنمنٹ کو میں آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیسے دے رہے نہیں دیں گے تو ہم چین کے دیں گے انشاءاللہ شوگرہ جی پاکستان مزیرہ لہا مزیرہ